السلام علیکم سٹوئنٹ آج ہم بات کریں گے ڈیفیکٹس آف بہر ایٹامک مارڈل کے اوپس سٹوئنٹ کے بہر ایٹامک مارڈل کیوں فیل ہوا اس کے ڈیفیکٹس کیا تھے یا اس کے لیمیٹیشنز کیا تھیں یا اس کے شارٹ کامنز کیا تھیں سٹوئنٹ تو یہ کیوں فیل ہوا اگر سٹوئنٹ ہم اس کے لیمیٹیشن پہ بات کریں تو دا فرسٹ لیمیٹیشنز واس سٹوئنٹ ویٹھر ملٹی ملٹی الیکٹران سسٹم ملٹی الیکٹران سسٹم یا پولی الیکٹران سسٹم ایک نابس میں ملٹی الیکٹران سسٹملابوں تھا ان ایلیمنٹس کے لیے جن کے ویلنس شل میں کیا ہو صرف جن کے اندر کے اسٹونٹ ایک الیکٹرانوں سنگل الیکٹران سسٹم کے لیے کیا تھا اپلی کیابل تھا لیکن ملٹی الیکٹران سسٹم کے لیے یہ اپلی کیابل نہیں تھا فار اگزیمپل اسٹونٹ یہ اپلی کیابل تھا کسی اس کے لیے ہائیڈروجن کے لیے اپلی کیابل تھا لیتھیم آئین کے لیے کیا تھا اسٹونٹ یہ اپلی کیابل تھا کہ سٹونڈ لیتھیم پلاس ٹو کے لیے کیا تھا اپلیکیابل تھا ہیلیم پلاس ون کے لیے کیا تھا اپلیکیابل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سٹونڈ یہ کیا یہ بریلیم پلاس تھری کے لیے کیا تھا اپلیکیابل تھا ان کو سٹونڈ یہ کیا تھا اپلیکیابل تھا ان کے لیے لیکن سٹونڈ ہی اپلیکیابل نہیں تھا کسیس کے لیے سٹونڈ یہ ہیلیم کے لیے نہیں تھا ہیلیم آئین کے لیے تھا لیکن ہیلیم کے لیے نہیں تھا لیتھیم کے لیے نہیں تھا اور گریلیم کے لیے نہیں تھا کیونکہ سٹون ان کے اندر کیا ہے ان کے اندر ایک الیکٹران نہیں ہے ان کے اندر ملٹی الیکٹرانز ہیں تو یہ صرف ان ایٹمز کو ان ایلیمیٹس کو ڈیل کر سکتا تھا ان کو ایکسپلین کر سکتا تھا جن کے اندر سنگل الیکٹران ہو سنگل الیکٹران سسٹم کے لیے کیا تبلی کیبل تھا بٹ کن ناٹ بٹ کن ناٹ ایکسپلین ملٹی الیکٹران system یا poly electron system student یا it was not applicable for multi electron system student یہ کیا تھا ستونس کے پہلے defects تھی جو دوسرے defect is student کہ it cannot explain the fine structure of atom student دوسری جو defect is student کی وہ کیا کہ cannot explain fine structure of atom کہ یہ ایٹم کے بلکل کلیر سٹرکچر کو یہ نہیں ایکسپلین کر رہا تھا کیوں سٹونڈ کہ ایٹ کین ناٹ ایکسپلین ملٹیپلی سٹی آف دا سپیکٹر لائنز سٹونڈ کی ملٹیپلی سٹی آف دا سپیکٹر لائنز کی جو سپیکٹر لائنز سٹونڈ ان کی جو ملٹیپلی سٹی ہو جو تعداد میں زیادہ ہیں سٹونڈ تو یہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر رہا تھا کی ایٹ کن ناٹ ایکسپلین ملٹیپلی سٹی آف دا سپیکٹر لائنز جو کہ ایک اچھے ہائی ریزالوینگ سپیکٹر میٹر کے اندر کیا گیا تھا ان کو اپزارف کیا گیا تھا یہ اس چیز کو جو نے ایکسپلین نہیں کر رہا تھا اس کے ساتھ سٹونڈ اگر ہم اس کی تیسری ڈیفیکٹ پر بات کریں یہ تیسرا ڈیفیکٹ سٹونڈ یہ تیسرا ڈیفیکٹ سٹونڈ یہ تیسرا جو نے اس کا ایکسپلین تھا سٹارک اینڈ زیمان افیکٹ زیمان افیکٹ سٹارک اینڈ زیمان افیکٹ اب سٹارک ایفیکٹ کیا ہوتے ہو زیمان افیکٹ کیا ہوتے ہیں تو یہ سٹونڈ دسپلیٹنگ آف دا سپیکٹر لائنز ان دی پریزنس آف ایلیکٹرک فیلڈ اس کا آل سٹارک ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں سپیکٹر لائنز کیا ہوتے ہیں سپلٹ اپ ہوتی ہیں ان دی پریزنس آف وٹر ان دی پریزنس آف ایلیکٹرک فیلڈ دین ایٹس کارڈ وٹر ایٹس کارڈ سٹارک ایفیکٹ اس کو کیا کہتے ہیں سٹونڈ اس کو زیمان افیکٹ کہتے ہیں سٹونڈ تو یہ اس چیز کو ایکسپلینر نہیں کر رہا تھا اور اگر میں اس کے چوتھر ڈیفیکٹ پر بات کروں تو چوتھر ڈیفیکٹ اسٹونڈ کے نو آئیڈیا آف آر بیٹال کی اٹر ڈو ناٹ گیوز دا آئیڈیا آف آر بیٹال نو آئیڈیا آف آر بیٹال اگر آپ نے پڑھا اسٹونڈ تو بہر اٹامک مارڈل کہتا تھا کہ الیکٹران نیوکلیس کے گر کیا ہے اسٹونڈ فکس سرکولر پاتھ میں جو نیوری والف کرتے ہیں یہ اس کا غلط پاسچولیٹ تھا یہ اس کی شارٹ کم انسی یہ اس کے کیا تھے ڈیفیکٹس تھے کہ الیکٹران فکس سرکولر پاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ یہ آر بیٹال کے اندر ہوتا ہے اور اس نے آر بیٹال کا کوئی آئیڈیا نہیں دیا تھا یہ اس کے ایک ڈیفیکٹ تھا اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا اسٹونڈ اب اس کے بعد اسٹونڈ اگر ہم اس کے پانچویں ڈیفیکٹس پر بات کریں تو پانچویں ڈیفیکٹس کیا اگینسٹ ہائیزن برگ پرنسپل اگینسٹ ہائیزن برگ پرنسپل ہائیزن برگ انسرٹینیٹی پرنسپل انسرٹینیٹی پرنسپل اب اسٹونڈ یہ ہائیزن برگ انسرٹینیٹی پرنسپل یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی سائیملٹینیسلی بلکل کوریکٹلی کسی بھی الیکٹران کا جو اسٹونڈ کے اس کا مومنٹم مومنٹم اور اس کی پوزیشن وہ یہ کہتا ہے کہ سائیملٹینیسلی مطلب کہ ایٹھ تھی سیم ٹائم ہم یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کوریکٹلی نہیں فائنڈ کر سکتے ایٹھ تھی سیم ٹائم ہم ان دونوں کو بلکل کوریکٹ فائنڈ نہیں کر سکتے ایک چیز اگر ہمارے پاس کیوں گی بلکل ایک کوریٹ ہوگی تو دوسری چیز کیوں گی وہ انسرٹن ہوگی دوسری چیز کیوں گی سٹونڈ وہ انسرٹن ہوگی مطلب ہم اس کے پوزیشن کو پھر کوریکٹلی فائنڈ نہیں کر سکیں گے اگر پوزیشن کو ہم نے کوریکٹلی فائنڈ کیا پھر ہم اس کے مومنٹم کو فائنڈ نہیں کر سکیں گے کیوں کیوں کیا اسٹونڈ مومنٹم کیا ہوتے مومنٹم ہوتے پی اس ایکول ایم وی جب الیکٹران موف کرے گا تو اس کی ویلاسٹی ہوگی اور اس کا مائس ہوگا اب دیکھیں اب اگر آپ نےheim انسرٹن کی کیا کرنی ہے پوزیشن آپ نے فائنڈ کرنی ہے آپ نے اگر اس کی مومنتم فائنٹ کرنی ہے تو مومنتم کیلئے زائر سی بات ہے اس کا ماس چیک کرنے اور اس کی ویلسٹی سٹونٹ تو جب آپ ہی چیز فائنٹ کریں گے تو جب سٹونٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ موشن کے اندر ہوگا تو اس کی کوئی ہوگی کہ کوئی ویلسٹی ہوگی اور جب اس کی کوئی ویلسٹی ہوگی وہ ویلسٹی ہوگی تو پھر آپ کا اس کو پوزیشن کا پتہ نہیں چلے گا دیکھیں جب ویلسٹی zustوٹ منٹarak زیرو ہو جائے گا لیکن اصل میں الیکٹران کا تو مومنٹم ہے تو اگر آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ چلی جی میں ایک پوزیشن میں میں ایک پوزیشن لیتا ہوں کہ الیکٹران ادھر ہے تو مطلب کہ الیکٹران کو آپ پھر سٹیٹک لے رہے ہیں اور جب اب الیکٹران کو سٹیٹک لے رہے ہیں تو پھر اس کی ادھر ویلاسٹی زیرو ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو پوزیشن کا پتہ چلے گا تو پھر آپ مومنٹم فائنڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ مومنٹم کیلئے آپ کو ویلاسٹی کی ضرورت ہے اور رسٹ پہ جو نا آپ ویلاسٹی جو نا پھر آپ زیرو لیتے ہیں جو کہ حقیقت میں اس طرح ہوتا نہیں ہے تو یہ جو نا ہائزن برگ انسرٹینٹی پرنسپل کے کیا تھا سٹونٹ آگینسٹ سٹونٹ کے اگر آپ کو ایک کونٹیٹی آپ کو نون ہے تو دوسری کیا ہوگی سٹونٹ وہ انسرٹن ہوگی تو یہ تھا سٹونٹ ہمارا آج کا سیشن جو کہ اپنے ہتتام کو پہنچا اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سٹونٹ تینک یو سو مچ سٹونٹ اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹیک کیئر بائے بائے